حق تعالیٰ تمہیں عمر و دولت و اقبال و عزت دے کل بدھ کا دن دونوں مہینوں کی سترہ تاریخ تھی صبح کے وقت مرزا آغا جانی صاحب آئے اور انہوں نے فرمایا کہ حسین مرزا کی حرم لکھنو سے آئی تھی بی فتن کے ہاں اتری تھی اب وہ پٹودی کو اپنے بیٹے کے پاس گئی کہتی تھی کہ نصیب آدھا ناظر جی بہت بیمار ہیں خدا خیر کرے یوسف مرزا میری جان نکل گئی کیا کروں کیوں کر خبر مگاؤں یا علی یا علی یا علی دس بارہ بار دل میں کہا ہوگا کہ مداری کا بیٹا دوڑا ہوا آیا اور تین خط لائیا یعنی وہ نیچے ہویلی میں تھا ڈاک کے ہر کارے نے خط لا کر دیئے نیاز علی اوپر لے آیا ایک خط یار عزیز کا اور ایک خط ہر گوپال تفتہ کا اور ایک خط ذلف قار الدین حیدر مولوی کا میں قریب تھا کہ خوشی کے مارے مجھ کو رونا آجائے بارے اس خط کو میں نے آنکھوں سے لگایا میرا وہی حال ہے بھوکا نہیں ہوں مگر کسی کی خدمت گزاری کی توفیق نہیں ہے برے بھلے حال سے گزرے جاتی ہے افسوس ہزار افسوس جو تم سے اور ناظر جی سے میرے دل کا حال ہے اگر کہوں تو کون باور کرے اور وہ بات خود کہنے کی نہیں کرنے کی ہے سو کرنے کا مقدور نہیں بھائی فضلو عرب سرا میں رہتے ہیں پرسوں سے آئے ہوئے ہیں یہیں اترے ہوئے ہیں دوڑتے ہیں عرضیاں دیتے پھرتے ہیں کوئی سنتا نہیں تم کو سلام کہتے ہیں آمد و رفت کا ٹکٹ موقوف ہو گیا فقیر اور ہتھیار جس پاس ہو وہ نہ آئے اور باقی ہندو، مسلمان، عورت، مرد، سوار، پیادہ جو چاہے چلا جائے مگر بغیر آبادی کے ٹکٹ کے رات کو شہر میں رہنے نہ پائے وہ شور و غلطہ کے سڑکیں نکلیں گی اور گوروں کی چھاؤنی شہر میں بنیں گی کچھ بھی نہ ہوا مر پٹ کر ایک جان نصار خان کے چھتے کی سڑک نکلی ہے دلی والوں نے لکھنو کا خاکہ اڑا رکھا ہے کہتے ہیں کہ لاکھوں مکان ڈھا دیئے اور صاف میدان کر دیا میں جانتا ہوں ایسا نہ ہوگا بات اتنی ہی ہے جو تم نے لکھی ہے کیوں میں دلی کی ویرانی سے خوش نہ ہوں جب اہل شہر ہی نہ رہے شہر کو لے کے کیا چولے میں ڈالوں اٹھارہ اگست اٹھارہ سو انسٹھ نجات کا طالب غالب میر مہدی مجروح سید صاحب نہ تم مجرم نہ میں گناہگار تم مجبور میں ناچار لو اب کہانی سنو میری سرگزشت میری زبانی سنو نواب مصطفی خان بمیاد سات برس کے قید ہو گئے تھے سو ان کی تقصیر معاف ہوئی اور ان کو رہائی ملی صرف رہائی کا حکم آیا ہے آج بدھ دوم فروری ہے مجھ کو آئے ہوئے نمہ دن ہے انتظار میں تھا کہ تمہارا خط آئے تو اس کا جواب لکھا جائے آج صبح کو تمہارا خط آیا دوپہر کو میں جواب لکھتا ہوں روز اس شہر میں ایک حکم نیا ہوتا ہے کچھ سمجھ میں نہیں آتا ہے کہ کیا ہوتا ہے میرٹ سے آ کر دیکھا کہ یہاں بڑی شدت ہے اور یہ حالت ہے کہ گوروں کی پاسبانی پر قناعت نہیں ہے لاہوری دروازے کا تھانے دار مونڈھا بچھا کر سڑک پر بیٹھتا ہے جو باہر سے گورے کی آنکھ بچا کر آتا ہے اس کو پکڑ کر حوالات میں بھیج دیتا ہے حاکم کے ہاں سے پانچ پانچ بید لگتے ہیں یا دو روپے جرمانہ لیا جاتا ہے آٹھ دن قید رہتا ہے اس سے علاوہ سب تھانوں پر حکم ہے کہ دریافت کرو کون بے ٹکٹ مقیم ہے اور کون ٹکٹ رکھتا ہے تھانوں میں نقش مرتب ہونے لگے یہاں کا جماعہ دار میرے پاس بھی آیا میں نے کہا بھائی تو مجھے نقشے میں نہ رکھ میری قیفیت کی عبارت الگ لکھ عبارت یہ کہ اصد اللہ خان پنسندار اٹھارہ سو پچاس سے حکیم پٹیالے والے کے بھائی کی حویلی میں رہتا ہے نہ کالوں کے وقت میں کہیں گیا نہ گوروں کے زمانے میں نکلا اور نہ نکالا گیا کرنل برن صاحب بہادر کے زبانی حکم پر اس کی اقامت کا مدار ہے اب تک کسی حاکم نے وہ حکم نہیں بدلا اب حاکم وقت کو اختیار ہے پرسوں یہ عبارت جماعہ دار نے محلے کے نقشے کے ساتھ کوتوالی میں بھیج دی ہے کل سے یہ حکم نکلا ہے کہ یہ لوگ شہر سے باہر مکان وکان کیوں بناتے ہیں جو مکان بن چکے ہیں انہیں ڈھا دو اور آئندہ کو ممانعت کا حکم سنا دو اور یہ بھی مشہور ہے کہ پانچ ہزار ٹکٹ چھاپے گئے ہیں جو مسلمان شہر میں اقامت چاہے بقدر مقدور نظرانہ دے اس کا اندازہ قرار دینا حاکم کی رائے پر ہے روپیہ دے اور ٹکٹ لے گھر برباد ہو جائے آپ شہر میں آباد ہو جائے آج تک یہ صورت ہے دیکھئے شہر کے بسنے کی کون مہورت ہے جو رہتے ہیں وہ بھی اخراج کیے جاتے ہیں یا جو باہر پڑے ہوئے ہیں وہ شہر میں آتے ہیں غالب سنو صاحب حسن پرستوں کا ایک قائدہ ہے کہ وہ امرد کو دو چار برس گھٹا کر دیکھتے ہیں جانتے ہیں کہ جوان ہے لیکن بچہ سمجھتے ہیں یہ حال تمہاری قوم کا ہے قسم شرعی کھا کر کہتا ہوں کہ ایک شخص ہے کہ اس کی عزت اور نام آوری جمہور کے نزدیک ثابت اور متحقق ہے اور تم صاحب بھی جانتے ہو مگر جب تک اس سے قطع نظر نہ کرو اور اس مسخرے کو گمنام و زلیل نہ سمجھ لو تو تم کو چین نہیں آئے گا پچاس برس سے دلی میں رہتا ہوں ہزار خط اطراف و جوانب سے آتے ہیں بہت لوگ ایسے ہیں کہ محلہ نہیں لکھتے بہت لوگ ایسے ہیں کہ محلہ سابق کا نام لکھ دیتے ہیں حکام کے خط فارسی اور انگریزی یہاں تک کہ ولایت کے آئے ہوئے صرف شہر کا نام اور میرا نام یہ سب مراتب تم جانتے ہو اور ان خطوط کو تم دیکھ چکے ہو اور پھر مجھ سے پوچھتے ہو کہ اپنا مسکن بتا اگر میں تمہارے نزدیک امیر نہیں نہ سہی اہلِ حرفہ میں سے بھی نہیں ہوں کہ جب تک محلہ اور تھانہ نہ لکھا جائے ہر کارہ میرا پتا نہ پائے آپ صرف دہلی لکھ کر میرا نام لکھ دیا کیجئے خط پہنچنے کا میں زامن چار اپریل اٹھارہ سو اکسٹھ حکیم سید احمد حسن مودودی حضرت یہ آپ کے جد امجد کا غلام تو مر لیا کسرت احکام تواتر ورود اشعار پھر یہ ہنجار کے سو روپے کے نوٹ کی رسید سو بار مانگتے ہو میر ابراہیم علی خان کی غزل جس کا ایک شعر یہ ہے علی علی جو کہا تا سہر تو یوں سمجھے کہ ظلف قار سے کٹتی ہے اب ہماری رات بعد اصلا بھیج چکا اور آپ اس کا تقاضہ کیے جاتے ہیں غزلیں آپ کی برستی ہیں کہاں تک دیکھوں آپ کی غزلوں کے ساتھ اور غزلیں بھی گم ہو جاتی ہیں بہتر برست کا آدمی پھر رنجور دائمی غزہ یقلم مفقود آٹھ پہر میں ایک بار آبِ گوشت پی لیتا ہوں نہ روٹی نہ بوٹی نہ پلاو نہ خشکا آنکھ کی بینائی میں فرق ہاتھ کی گیرائی میں فرق راشہ مستحلی حافظہ مادوم جہاں جو کاغذ رہا وہ وہیں رہا میر آلم خان صاحب کی دو غزلیں آئی ہوئی کہیں رکھ کے بھول گیا ہوں خلاصہ یہ کہ نوٹ اتیہ سید صاحب کا آپ کے خط میں پہنچا روپیہ وصول ہوا مان خرچ ہوا آپ کی غزلیں شمار سے باہر ہیں بکس میں دیکھوں گا کتابوں میں ڈھونڈوں گا مدعا یہ کہ آپ اور دونوں سید صاحب اس کا التزام کریں کہ ایک غزل اپنے خط میں بھیجیں جب وہ غزل اور اس خط کا جواب پہنچ لے تب دوسری غزل خط میں ملفوف ہو کر بھیجی جائے اور خط ہر صاحب کا جدہ ہو آپ یہ میرا خط خود غور سے پڑھ لیں اور دونوں سید صاحبوں کو پڑھوا دیں اسد یک رنگ